وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا آپ سماعت فرما رہی ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین و سامعین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اسلام کی دعوت دی تمام لوگوں کو باقیزہ نفوس قدسیہ یعنی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اس دعوت قبول کیا اور بس صرف اس وجہ سے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اپنی رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس دعوت پر اس بات پر اس وجہ سے کفار مکہ نے نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کو بھی تک علیف پہنچائیں راستے میں کانٹے بھی چھائے جاتے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی اور مختلف ایک موقع پر تو مختلف طرح کی پیشکشیں بھی کی گئیں کہ آپ دعوت دین سے رک جائیں تو آپ کو ہم بادشاہ بنا دیں گے آپ کو اگر چاہتے ہیں تو عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کروا دیں گے مال و دولت چاہتے ہیں مال و دولت دے دیں گے جو چاہتے ہیں مل جائے گا لیکن آپ دین اسلام کی دعوت سے رک جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرما دیا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں اللہ کا پیغام لوگوں تک اللہ کی مخلوق تک پہنچانے سے نہیں رکھوں گا اور پھر انہی ظلم و ستم کی بنا پر آپ دیکھئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں تو اللہ کی واحدانیت کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو وہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانی بڑھتے ہیں تو آپ آگے آ جاتے ہیں اور پھر آپ کو وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر بے ہوش ہونے کے بعد آپ ہی کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ آپ کو گھر لے جاتے ہیں جب ہوش آتا ہے تو آپ یہی پوچھتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں اپنا پھر بھی اپنی سوچ نہیں اپنا خیال نہیں اپنی حالت کیسی ہے اس کی جانب توجہ ہی نہیں کوئی فکر پریشانی ہی نہیں صرف خیال ہے فکر ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ گرم رید پر لٹایا جاتا ہے سینے پر پتھر رکھے جاتی ہیں حتیٰ کہ تبتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے اور انگاریں جو ہیں وہ بجھ جاتے ہیں آپ پھر بھی احد احد بکارتے ہیں سیدنا مار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ جو اسلام کی پہلی خاتون شہیدہ ہیں ان کو کتنے علمناک طریقے سے شہید کیا جاتا ہے سیدنا مار رضی اللہ عنہ ان کے والدے گرامی سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے تو یوں تمام صحابہ کرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے تمام گھرانے کو تک علیف پہنچائی گئی حبشہ کی جانی پہلی ہجرت کی گئی پھر افواہ یہ اٹھی یہ افواہ اور جھوٹی خبر پھیلی کہ مکہ کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے وہ صحابہ اکرام جو حبشہ کی طرف گئے تھے وہ واپس آنے لگے واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹی خبر تھی دوبارہ تک علیف برداشت کرنا پڑی پھر پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پھر صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہ حبشہ کی جانی پھر حجرت کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو قریش کا بائقات کر دیا جاتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاشرتی مقاطعہ کیا جاتا ہے شعبِ ابی طالب میں تین سال تک رہا جاتا ہے جس میں صحابہ اکرام بھی ہیں نبی کریم روحف الرحیم علیہ السلام اور تسلیم ہیں آپ کا گھرانہ ہے اور درختوں کے پتے کھا کر گزارہ کیا جا رہا ہے اور جب یہ آخری نویت آتی ہے حتیٰ کہ فوری سبب یہ سبھی اسباب بھی ہیں ہجرتِ مدینہ منورہ کے اور ایک فوری سبب بھی بنتا ہے لیکن اس سے پہلے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ تل مکرمہ میں اسلام کی اشاعت اس کا بھی اب کھل کر اظہار نہیں ہو سکتا اسلام کی کھل کر اشاعت نہیں ہو سکتی یہ لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام پر مکمل طور پر کاربند بھی نہیں ہوا جا سکتے یعنی اسلام کے جو شعائر ہیں نماز ہیں دیگر معاملات ہیں انہیں بھی یہ لوگ کھلے عام نہیں کرنے دے رہے ہیں آزادی کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی یہ نہیں گزارنے دینا چاہتے تو کسی اور مرکز کے لیے آپ طائف کی جانب جاتے ہیں وہاں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے پھر مدینہ طیبہ سے چند لوگ آتے ہیں وہ پہلے تھوڑی تعداد میں پھر وفود کی شکل میں وہ صحابیت کا بلند مقام پاتے ہیں پھر وہ واپس پلٹتے ہیں مدینہ طیبہ اوسر خزرج کے انسار صحابہ اکرام علیہ مردوان وہاں پر اسلام کی وہ اشاد کرتے ہیں اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں مزید لوگ جو ہیں اسلام کو قبول کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب ابو جہل اور دیگر کفار مکہ یہ مل کر پلیننگ کر رہے ہیں دارو ندوہ میں غالباً وہ بھی شیخ نجدی کی شکل میں وہاں موجود ہے تو وہاں پر آپس میں مشورے ہوتے ہیں قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے او یقتلوکا او یخرجوکا او یثبتوکا سورة انفال میں اس کا ذکر موجود ہے کہ کوئی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماذا اللہ قید کر دیا جائے کوئی کہتا ہے جلا وطن کر دیا جائے کوئی کہتا ہے انہیں شہید کر دیا جائے حالانکہ شیطان نے بھی یہی مشورہ دیا کہ شہید کا دے جائے جو ایک بظاہر اپنی طرف سے ایک بڑے شخص کی شکل میں موجود ہیں تو اس پر اتفاق ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے اور پھر یہ تیپ آتا ہے کہ تمام قبائل کے تجربہ کار نوجوان جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور یوں سبھی قبائل کے لوگ مل کر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس فرماز اللہ حملہ کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام حالات سے اگہ رکھتا ہے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو حکم دیتے ہیں کہ تم ہجرت کرو اللہ نے حکم دے دیا مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کرنے کا وہ ہجرت فرماتے ہیں خود پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہوالکریم کو اپنے بستر مبارکہ پر سونے کا حکم ارشاہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی یہ امانتیں جن جن کی ہیں انہیں لوٹا کر آپ بھی مدینہ طیبہ چلے آنا سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارکہ پر سوتے ہیں اور پھر انہیں یہ بھی پتا ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب فرما دیا ہے کہ اے علی امانتیں لوٹا کر تم بھی آ جانا تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر اتنا یقین تھا کہ انہیں پتا تھا کہ میں یہ امانتیں واپس بھی لوٹاؤں گا اور پھر مدینہ طیبہ بھی پہنچ جاؤں گا جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرما دیا ہے لیکن پھر بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہیں پر سو رہے کفار مکہ آئے رات کا وقت ہے گہراو کیا انہوں نے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نے پہلے سے سیدونا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرما دیا تھا کہ آپ تیاری جاری رکھیں آج ہم مدینہ طیبہ کے جانب ہجرت کریں گے تو بس کفار آتے ہیں اپنی پلیننگ کے مطابق اور اسی سورہ انفعال میں اسی واقعے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ کفار مکر کر رہے تھے اپنی تدبیریں کر رہے تھے مکر فریب دجل کر رہے تھے فرمایا وہ مکر اللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خفیت تدبیر فرما رہا تھا جیسا کہ اس کی شان کہلائک ہے وہ خفیت تدبیر کیسے ظاہر ہوئی نبی کریم روفو رحیم علیہ الصلاة و تسلیم سورہ عیسین کی آیات بجینات پڑھتے ہوئے کاشانہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے کفار کی جانی مٹی پھینکی وہ بظاہر اندھے ہو گئے انہیں کچھ نظر نہیں آیا پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے باہر تشریف لے آئے سیدون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انتظار میں تھے وہ ساتھ ہوئے اور بس پھر مدینہ توییبہ کی جانب روانگی ہوئی پھر وہ غار سور میں تین دن تین راتیں قیام سیدون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پگڑی اپنے کپڑے جو ہیں کمیز اس کو پھاڑ کر وہ سراخ بند کیے اور ایک سراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی سامپ نے دسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما ہے وہ جو ایک فطری درد یا مسالہ ہوتا اس وجہ سے آنکھ سے آنسو بہتے ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکر اکسار مبارکہ پر گرتے ہیں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدیق کیا ہوا تو آپ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامپ نے دس لیا ہے نبی کریم روف الرحیم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک لگاتے ہیں وہ سامپ کا دسہ جو حصہ ہے وہ شفایاب ہو جاتا ہے پھر مدینہ طیبہ کی جانب سفر ہوتا ہے اور ادھر مدینہ طیبہ میں بھی یہ پتہ ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں صحیح مسلم میں بھی موجود صحابہ اکرام علیہ مردوان مرد صحابہ اکرام عورتیں خواتین صحابیات رضی اللہ عنہ روز ایک جلوس کی شکل میں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آتے ہیں باہر تک آتے ہیں کہ کب پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر ایک دن نصیب چمک اٹھتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو عورتیں اور مرد صحابہ اکرام وہ گھروں پر موجود ہیں گھروں کی چھتوں پر چڑ گئے ہیں اور غلام اور خدام نوجوان لڑکے جو ہیں وہ گلیوں میں پھیلے ہوئے ہیں جلوس کی شکل میں موجود ہیں اور کیا نعرے لگا رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینادونہ وہ یہی بکار رہے ہیں یہی ندا دے رہے ہیں یہ نعرے لگ رہے ہیں یوں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں استقبال کیا جاتا ہے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں اور پھر یہ پہلی نظریاتی اسلامی ریاست جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی شکل میں وجود میں آتی ہے اور یہ اچانک نہیں آتی اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی محنتیں ہیں کاویشیں ہیں آزمائشوں پر صبر ہے اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مقدس خطہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ مردوان کو عطا فرمایا اور پھر یہاں پر بھی کئی چیلنجز تھے یہودی تھے ان کے علمی مراکز تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا مرکز ہے اور جب پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے جہاں اخوت کا ایک شاندار مظاہرہ ہوا مہاجر اور انصار صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی بنائے گئے دو گھر تھے تو ایک گھر مہاجر صحابی ان کو دے دیا گیا ایک گھر تھا تو ایک حصہ اوپر والا یا نیچے والا انہیں دے دیا گیا حتیٰ کہ دو بیویاں تھی تو یہ کہا گیا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں آپ ان سے شادی کر لیں کاروبار تھا آدھ آدھ کاروبار تقسیم کر دیا گیا اس سے بڑھ کر اخوت کا کہیں کوئی مظاہرہ کائنات انسانی نے نہیں دیکھا پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو مرکز بنانا تھا مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے اور مسجد نبوی صرف نماز کے لیے نہیں نماز تو ایک بہت بڑی عبادت ہے مسلمانوں کی معاشرتی اس حکام اور سیاسی اور سفارتی ہر قسم کے معاملات کا فیصلہ یہی مسجد نبوی میں ہوتا تھا حتیٰ کہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تیہ پایا اگرچہ انہوں نے بعد میں اس کی خلاورزی کی اور اسی کی وجہ سے پھر انہیں مدینہ طیبہ سے بھی نکلنا پڑا یوں مدینہ طیبہ کی جانب حجرت جو ہے یہ اسلام اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کے لیے بہت زیادہ ایک اہمیت کی حامل ثابت ہوئی ناظرین و سامعین نے اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں اور یہ کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے محمد بخش صاحب ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کی ان کے علاوہ سبہ صاحبہ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروگرام آپ کا بہت اچھا جی ہے آپ کا شکریہ یاسین صاحب ہیں انہوں نے پروگرام کو پسند کیا اور ناتیہ کلام غالباً انہوں نے ایک لکھا ہے ہمارے ایک اور لسنر یہ کہتے ہیں کہ لکمان بھائی نیند والی دعا دوبارہ پڑھ دیں جی سورہ کحف کی آیت مبارکہ گیا رہا ہے اس کو سات مرتبہ پڑھیں سعید و رحمان صاحب ہیں آپ کا شکریہ دیگر ہمارے لسنرز جو ہیں ان میں ہمارے ایک لسنر ہیں چک زمان سے فری صاحب آجی آپ کا شکریہ آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام سماعت کرتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے اپنی پسندیدگی سے ہمیں اگاہ کرتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھتے ہیں ناظرین و سامعین پروگرام کا وقت موچاتا ہے انشاءاللہ کل صبح آٹھ بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یادِ الٰہی میں اپنے میزوان محمد لقمان رضا اور ہماری ریم کو اجازت دیجئے اللہ نے کہا موسیقی